اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جی میں ابھی کچن میں کیوہ بنا رہی ہوں تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ اس کے ریسپی شیئر کرتی ہوں یہ بہت ہی اچھا اور اثردار کیوہ ہے اگر بچوں کو نزلہ زکام ہو ایون بڑوں کو اگر خانسی کا مسئلہ ہو نزلہ زکام کا مسئلہ ہو تو یہ بہت ہی اچھا کیوہ ہے تو جی اسے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ایک جو سٹک ہے ملٹھی کی وہ میں ڈالتی ہوں اور ساتھ میں جی سانف اس میں تھوڑی سی ڈالتی ہوں اور ادرک کا چھوٹا سا پیس اور ساتھ ہی جی سبز ہلائچی ایک ڈالی ہے اس میں ایک دارچینی کا پیس اور دو لانگ اور گڑ میں میں یہ کیوہ بناوں گی اگر بچوں کو دے رہے ہیں تو ساتھ میں آپ اس میں شیئر دیڈ کر سکتے ہیں جب بچوں کو آپ نے دینا ہے تو اس ٹائم شیئر دیڈ کر لیں تو یہ میں دو کپ بناوں گی اس کے لیے میں نے اڑھائی کپ پانی لیا ہے اور دو کپ پانی رہ جانے تاکہ اسے میں پکا لوں گی اور میری بھی طبیعت کافی دنوں سے نزلہ زکاہم کی وجہ سے خراب تھی بچوں کی بھی عیسیٰ اور ابراہیم کی بھی تو جی ہم نے کافی میڈیسن وغیرہ لی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا اور یہ کیوہ جب بھی میں نے استعمال کیا ہے جیسے میں بناتی گئی ہوں تو یہ اس سے مجھے بہت جلدی آرام آگیا ہے اور کافی زیادہ فرق پڑ گیا ہے تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی بتاتی ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو جی اس کیوہ کو آپ صبح اور شام کو بچوں کو بنا کر دیں دن میں دو تین دفعہ بنا دیں تو اور بھی بہتر ہے اور اگر بچوں کو نزلہ فیرہ کا ایشو نہیں بھی ہے تو آپ پھر بھی یہ کیوہ بنا کر بچوں کو دیں تو انشاءاللہ وہ ٹھنڈ سے سردی زکاہم سے انشاءاللہ بچے رہیں گے اور بچوں کو اکثر ناک بند ہونے کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا چھاتی پہ بلگم ریشہ وغیرہ جم جاتا ہے تو اس میں بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے اور اس طرح سے یا بچوں کو بنا کر دیں اور یہ اس طرح سے میں اسے نکال رہی ہوں چھاننے کی بلکل ضرورت نہیں پڑتی جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں اور بڑی چیزیں اس طرح سے آپ سائٹ پہ کر دیں تو بہت ہی اچھا کہہوا ہے مجھ سے تو بلکل بات بھی نہیں کرنے ہو رہی تھی لیکن اب ماشاءاللہ سے میرا گلہ خراب ہے باقی بہت زیادہ مجھے رام آگیا ایسے ابھی ایک دن ہی میں نے اسے استعمال کی ہے اور لیمن آپ نے بلکل بھی اس میں ایڈ نہیں کرنا بچوں کے لیے لیمن ویسے بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور لیمن سے گلہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے اس طرح بلکل آپ نے کیبہ بنانا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ